قائدہ آزم کے جانسار ساتھی نواب اکبر بکٹی کو پرویز مشرف کے دور میں غددار کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ سی پیک اور گوادر میں نواب اکبر بکٹی کا کتنا اہم کردار تھا جسے آج میڈیا پر کوئی بھی نہیں بتاتا۔ عیوب خان کے دور حکومت میں نواب اکبر بکٹی کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک کیا جاتا رہا؟ نواب اکبر بکٹی نے قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائی کوٹ کیوں کیے رکھا اور فوجی آپریشن کے بعد نواب صاحب کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اس پر تالے کیوں لگا دئیے گئے؟ تو جناب آج کی ویڈیو میں سابق وزیرالہ اور گورنر بلوچستان نواب اکبر شہباز خان بکٹی کی زندگی کے چند ایسے راز آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایسی انفومیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے زاویہ فیکٹس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو نواب اکبر بکٹی کا اصل نام شہباز تھا ابھی ان کی عمر بارہ برس تھی کہ والد بزرگ وار سردار مہراب خان بکٹی کا انتقال ہو گیا اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنے قبیلے کے انیسوے سردار بنائے گئے نواب اکبر بکٹی نے تین شادیاں کی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی بکٹی بلوچ دوسری پتھان اور تیسری سندھی تھی اکبر بکٹی کے دوست ان سے مزاق کیا کرتے تھے کہ آپ کو چوتھی شادی پنجاب میں بھی کرنی چاہیے جسے وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے ان کے صاحبزادوں کے نام سلیم اکبر، ڈیہان اکبر، تلال اکبر، بسلال اکبر، شاہ زوار اکبر اور جمیل اکبر ہیں نواب اکبر بکٹی نہ صرف خود اچھا کھاتے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری میں بھی کوئی کمی نہ رہنے دیتے تھے مشہور پاکستانی صحافی سحیل ورائش نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے سینکرو سیاستدانوں، نوابوں اور بیورکریٹس کے دسترخوان پر کھانا کھایا لیکن سب سے امدہ اور لذیذ کھانا نواب اکبر بکٹی کے دسترخوان پر تھا چودری شجاہد حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اکبر بکٹی کو دوپہر کے کھانے میں میں نے اکثر دیکھا کہ دس بارہ بڑے سائز کی نہایت کروی ہڑی مرچے کچھی چبا جاتے تھے اکبر بکٹی کی شخصیت میں وجاہت ایسی تھی کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک تقریر میں کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں مگر اکبر بکٹی جیسی پرحیبت اور روبدار شخصیت نہیں دیکھی یہ دو ہزار چھے کی بات ہے کہ جب 89 سالہ نواب اکبر بکٹی نے جب پہاڑ کی چھوٹی پر دو افراد کے کاندھوں کا سہارا لے کر چلنا شروع کیا تو اس موقع پر فوٹو گرافر بنارس خان ان کی تصاویر بنانے کے لیے تیار تھا ایسے میں نواب بکٹی نے بنارس خان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگے او پشتون میری تصویر اس طرح نہیں لینا جس سے دشمن یہ سمجھے کہ بکٹی کمزور ہو گیا ہے کم لوگ جانتے ہیں کہ 1928 میں اکبر بکٹی نے قائد اعظم محمد علی جنا سے ملاقات کی اور برطانیہ کے زیرے انتظام بلوچستان کے پاکستان سے الہاق کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں قلیدی کردار ادا کیا یاد رہے کہ اس وقت کئی بڑے بڑے بلوچ سردار اور امائیدین پاکستان میں شامل ہونے کے مخالف تھے نواب اکبر بکٹی پہلی بار 1958 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے تب انہیں وزیر اعظم فیروس خان نے اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے نائب وزیر دفاع بنایا اکبر بکٹی کی وزارت کے دوران ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور کریڈڈ گوادر کے علاقے کو مسکت سے خرید کر پاکستان میں شامل کرانا تھا یاد رہے کہ اکبر بکٹی کو کچھ عرصے کے لیے وزارت داخرہ کا اہم ترین کرمدان بھی سوم پا گیا ایوب خان کے مارشل اللہ کے بعد جہاں کئی دیگر سیاستدانوں پر سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے تو وہیں نواب اکبر بکٹی ابیڈو قانون کی بھیند چڑے اور وہ دس سالوں تک سیاست سے آؤٹ رہے ایوب دور حکومت میں ایک رات چودری ظہور الہی بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں تھے تو نواب اکبر بکٹی کو نواب اوف کالا باغ نے حکم دیا کہ چودری ظہور الہی کو قتل کر دو جس پر اکبر بکٹی کا کہنا تھا کہ بلوچ مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے انی سو پینسٹ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں نواب اکبر بکٹی نے ایوب خان کے مدے مقابل محترمہ فاطمہ جنہ کو کھل کر سپورٹ کیا یہی وجہ تھی کہ اکبر بکٹی کو ایوب خان کی طرف سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان پر منشیات فروشی، بغاوت اور اپنے ہی چچا حیبت خان بکٹی کے قتل کا مقدمہ بنا جس پہ وہ گرفتار ہو کر سینٹرل جیل کراچی کے مہمان بنے نواب اکبر بکٹی کو گرمیوں میں ملتان اور سبی کی جیلوں میں شفٹ کر دیا جاتا جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹا جیل بھیج دیا جاتا سال انیس سو تہتر میں بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرتے ہوئے نیپ کے گورنمنٹ ختم کر دی اور گورنر راج لگا دیا تب نواب اکبر بکٹی کو سوبہ بلوچستان کا گورنر بنایا گیا لیکن بلوچستان میں فوجی آپریشن کے بعد اکبر بکٹی اور ذرفکار علی بھٹو کے تعلقات میں بگار آ گیا تو وہ گورنر شپ سے مصطافی ہو گئے انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے انتخابات میں اکبر بکٹی کوہلو کی نشست سے ایم پی اے منتخب ہوئے اگلے ہی برس پانچ فروری انیس سو نواسی میں انہوں نے بطور وزیرعالہ بلوچستان اپنے عوضے کا حرف اٹھایا نواب اکبر بکٹی نے سولہ اگست انیس سو نوے کے روز جمہوری وطن پارٹی کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت بنائی یاد رہے کہ اس وقت جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ اکبر بکٹی کے پوتے شازین بکٹی ہیں نواب اکبر بکٹی جب انیس سو ترانوے میں ایم اینے بن کر اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے تو انہوں نے بطور احتجاج قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکورٹ کیے رکھا وہ تب بلوچی یا انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے جنوری دو ہزار پانچ میں ڈاکٹر شازیہ کے ریب کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں ان کی وجہ سے پورے بلوچستان میں آگ لگ گئی اس واقعے کے بعد ڈیرہ بکٹی میں حالات کشیدہ ہو گئے نواب اکبر بکٹی کے ساتھیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر شازیہ کو کیپٹن حماد کی قیادت میں تین فوجیوں نے رات بھر زیادتی کا نشانہ بنائے رکھا اس زیادتی کے بعد اکبر بکٹی کا بیان سامنے آیا ڈاکٹر شازیہ بلوچ قوم کا مہمان ہے اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین مانے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف حکومت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش اور پلان ہے حالات خراب ہوتے گئے تو بلوچ نے ہتھیار اٹھا لیے اور وہ پہاروں پر چلے گئے ایسے میں ایک روز پرویز مشرف نے پی ٹی وی پر آ کر نواب اکبر بکٹی کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا 12 جولائی 1927 کو بریٹش پروچستان کے علاقے بارخان میں پیدا ہونے والے نواب اکبر بکٹی 26 اگست 2006 کے روز کولوں میں مار دیے گئے اس وقت ان کی عمر 89 برس تھی چودری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ اکبر بکٹی کے قتل کے اگلے روز میٹنگ میں جنرل ندیم اجاز نے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹا میں لوگ اکبر بکٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر کے جنازے پر بھی لوگ نہیں آئیں گے اکبر بکٹی کی پتا کے 6 روز بعد ان کی لاش کو غار سے نکالنے کا حکومتی دعویٰ سامنے آیا نواب اکبر بکٹی کے جست خاکی کو ان کے لوہیکین کے حوالے کرنے کی بجائے ایک تابود میں رکھ کر اس پر دو بڑے بڑے تالے لگا دیے گئے نواب اکبر بکٹی کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں زاویہ فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمیشہ باخبر رہیے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد